بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم این این ٹوینٹی فار نیوز ایسٹی کے ساتھ میں ہوں عریج حبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر ایک معزز آدمی اگر ایسی بات کرتا ہے تو میں کیا کہہ سبتا ہوں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سندھائی کارٹی امریکی صحافی ڈینیل فرل قتل کیس میں تمام ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا سندھ حکومت نے سندھائی کارٹ میں تین سو سترہ سرکاری افسران و ملازمین کی فہرست جمع کرا دی پولس نے کماری میں پورسر گیس نہ پھیلنے کا دعویٰ کر دیا لہور مصری شاہ کے علاقے میں منشیات فروش پاون نامی شخص نے شہری کو بھتا نہ دینے پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا چونیاں دھاناں سانگا مانگا کے ایس ایچو کی سخت کاروائی ہیڈلینز آپنی ملائزہ کی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا اس مہگائی کے دور میں گھر بنانا ایک خواب تھا جو اب حقیقت میں بدل گیا ہے اوستا محمد کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ موسیلین بلڈرز پیش کرتے ہیں اوستا محمد کی پرائنگ لوکیشن پر تاہر ٹاؤن مکمل چارٹیوار بجلی سیوریڈ سسٹم ساٹھ اور ٹیس پوٹ کی خوشادہ سڑکے سکول اور مسجد کے لیے پلوٹس قیمت ترم تری پلوٹس کے ریٹ فیز ون میں قیمت تین سو روپے سکیر فوٹ فیز ٹو میں قیمت دیر سو روپے سکیر فوٹ پندرہ پرسنٹ ایڈوانس تین سال کی آسان اقساط پر حاصل کریں لوکیشن پہ تری اور پرسکون ماہول کمرشل اور رہائشی پلوٹس مناسب اور تین سالہ اقساط میں دستیاب ہمارا دعویٰ ہے کہ پورے عوصہ محمد شہر میں مکمل سہولیات کے ساتھ اتنی کم قیمت میں کہیں بھی پلوٹ نہیں مل سکتا انتہائی خوبصورت لوکیشن اور نہائی سسٹے پلوٹ حاصل کرنے کا شاندار موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے گے آج ہی تشریف لائیں یا رابطہ کریں پروپرائیٹر کوور رام اور مینیچنگ ڈائریکٹر حاجی ایجاز احمد کمرو بلٹن میں خوشیہ مدید کہتے ہیں معزز آدمی اگر ایسی بات کرتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود پریشی کا رانہ سراؤلہ کے نیپ قوانین میں ترمیم کے حوالے سے الزامات کے جواب میں کہنا ہے کہ ایک معزز آدمی اگر ایسی بات کرتا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ صرف ایک سیاستی شعبدہ بازی ہے شاہ محمود پریشی کا کہنا تھا کہ حکمران زماعت کی اکثریت اپوزیشن کی جانب سے تجویز کی گئی نیپ قرامین کے خلاف ہے اور ناظرین آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں کہ سندھائے کورٹ نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس میں تمام ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ڈینیل پرل قتل کیس میں بریت کے بعد احمد عمر شیخ اور دیگر ملزمان کی نظربندی کا خلاف درخواست کی سماس سندھائے کورٹ میں ہوئی عدالت نے عمر شیخ سمیت چار ملزمان کی نظربندی کا نوٹفیکشن قالعدم قرار دیتے ہوئے ملزمان کو پوری طور پر جیل سے رہا کرنے اور ان کا نامی سی ایل میں شامل کرنے کا حکم دے دیا عدالت کا کہنا تھا کہ ملزمان کسی جرم کے بغیر اٹھارہ سال سے جیل میں ہیں ان کی نظربندی غیر قانونی ہے ملزمان کو جب عدالت طلب کرے گی تو پیش ہوں اس موقع پر اسسٹنٹ ریٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ملزمان کی نظربندی اختیار صوبائی حکومت کا ہے محکمہ داخلہ نے 28 ستمبر 2020 کو ملزمان کو ایٹی اے کی دفعات کے تحت نظربند کیا تھا دیگر ملزمان میں فہد نسیم سید سلمان ساقب اور شیخ محمد آدل شامل ہیں اور ناظرین اگر بات کریں سندھ حکومت کی تو سندھ حکومت میں سندھ حکومت میں 317 سرکاری ملازمین 9 سران کی فہرست جمع کرا دی سندھ حکومت میں کرمنل کیسز اور محکمہ جاتی کاروائیوں کا سامنا کرنے والے 317 سرکاری افسران و ملازمین کا ریکارڈ این این 24 نیوز نے حاصل کر لیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے 3 محکموں کا مکمل ریکارڈ جمع نہیں کرایا گیا حکومت کے مطابق ان محکموں کا مکمل ریکارڈ دستیاب نہیں ہے ان محکموں میں صحت لوکل گورنمنٹ اور اسکول ایڈوکیشن شامل ہیں ریپورٹ کے مطابق کرمنل ریکارڈ رکھنے والے 126 افسرانوں اہلکار اب بھی مختلف محکموں میں برازمان ہیں اس فہرست میں سروسیز اینڈ جنرل ایڈمنیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے چھے فوڈ کے اٹھائیس اور ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے 19 افسران شامل ہیں محکمہ لائیو سٹاک اینڈ فشریز کے پانچ ورکس ریپارٹمنٹ کے اور پبلک ہیلت کے 9 افسرانوں ملازمین شامل ہیں محکمہ دہی ترقی کے 11 محکمہ زراد کے 32 بارڈ آف ریبنیو کے ساتھ اور محکمہ اطلاعات کے چار افسران فہرست میں شامل ہیں یہ افسرانوں ملازمین تہا لہدوں پر کام کر رہے ہیں جبکہ سندھ کے 191 افسرانوں ملازمین کے خلاف محکمانہ کاروائی جاری ہے اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ پولیس نے کماری میں پورسرار گیس نہ پھیلنے کا دعویٰ کر دیا پولیس کے مطابق کراچی کے علاقے کماری میں کوئی گیس نہیں پھیلی ہے لوگ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے سانس کی شکایت کی وجہ سے ہسپتال آئے تھے اور جو افراد ہسپتال آئے وہ بھی طبیعی امداد کے بعد گھر رمانہ ہو گئے پولیس کا بتانا ہے کہ پورے علاقے کو چیک کیا گیا ہے گیس پھیلنے کے کوئی بھی شواہد نہیں ملے اور آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں کہ لاہور مصری شاہ کے علاقے میں پاون نامی شخص منشیات فروش نے شہری کو بھتا نہ دینے پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا لاہور مصری شاہ کے علاقے میں منشیات فروش پاون نے شریف شہری جیدی کو بھتا نہ دینے پر فائرنگ کر کے زخمی کر دیا علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ پاون علاقے میں منشیات کا کاروبار اور روج پر کر رہا ہے ایس ایچو مصری شاہ نے کئی بار اسے پکڑنے کی کوشش کی اور ناکام رہے کیونکہ کچھ پولیس ملازمین کا اس منشیات فروش کے ساتھ رابطہ ہے جو اسے فوری اطلاع کر دیتے ہیں کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دھنکیاں دے کر چھپ کرا دیا جاتا ہے علاقے مکینوں کا سی سی پیو لاہور اور ڈی آئی جی اپریشن سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف کاروائی کی جائے اور ناظرین چونیا سے خبر شامل کرتے ہیں چونیا تھانا چھانگا مانگا کے ایس ایچو کی سخت کاروائی چونیا تھانا چھانگا مانگا کی سخت کاروائی ایس ایچو چھانگا مانگا کامران شہزاد سندھو آزم عرف عجد کے گینگ کے سرگنا سمیت چار ارکان رنگے ہاتھوں گرفتار گینگ سے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ نقدی رقم موٹر سائیکلز موبائل فونز اور ایک مزدار ٹرک برامت کر لیا برامت کیے جانے والے مال مسروقہ کی قیمت کل سولہ لاکھ تیس ہزار روپے بنتی ہے گرفتار ملزمان اسلحہ کے زور پر زلہ بھر کے مختف روٹس پر رہگیروں کو لوٹتے اور دورانے واردات مضاحمت پر فائر مارنے سے بھی گریز نہ گڑتے عجد کے گینگ زلہ بھر میں شہریوں کے لیے خوف کی علامت بنی ہوئی تھی یہ گینگ پولیس کو کئی مقدمات میں مطلوب تھی مزید تفتیش جاری ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایش ٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ موسیقی